ناظرین ڈراما سیریل خدا اور محبت کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریل حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تیمور کی اماس آئیں تیمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تیمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظر شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نسار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظر شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظر شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظر شاہ کی نظروں میں فرہاد کی گیلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسرے جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا کہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دباہ لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی اماس آئیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا کہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تیمور کی امہ سائیں تیمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تیمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا کہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی اماس آئیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا کہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دباہ لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی اماس آئیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا کہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی اممہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار اینکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا کہ جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی اماس آئیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار اینکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دیں اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی گولیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تیمور کی امہ سائیں تیمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دیں اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھڑ جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسرے جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لئے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تیمور کی اماس آئیں تیمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تیمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی اماس آئیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تیمور کی اماس آئیں تیمور سے کہے گی کہ بیٹا ناظرین شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظرین شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظرین شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دیں اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی اماں کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظرین شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسرے جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد ماسول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تیمور کی امہ سائیں تیمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تیمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دیں اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسرے جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظر شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانا فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تیمور کی امہ سائیں تیمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دیں اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہوسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسرے جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظم شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد کے گولی لگ جائے گی اور اسے ہسپیٹل سیریس حالت میں شفٹ کر دیا جائے گا اور دوسری جانب فرہاد کی والدہ فرہاد کی جدائی میں رو رو کے پاغلوں جیسی حالت کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یا جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد دست جلد محصول ہوتی رہے ناظرین آپ دیکھیں گے تمور کی امہ سائیں تمور سے کہے گی کہ بیٹا تم بڑے شاہ صاحب سے جا کے مل لاؤ وہ تمہیں مل کر بہت خوش ہوں گے تو تمور اسی روز بڑے شاہ صاحب کے طرف جانے کا ارادہ کرے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ناظر شاہ اپنے والد کو یہ بتا دے گا کہ نصار انکل نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہوں جب فرہاد ناظم شاہ کے ساتھ جائے گا تو ان کے مخالف ان پر گولیاں چلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے فرہاد ناظم شاہ کو بچانے کے لیے خود آگے آ جائے گا اور اپنے سینے پر گولی کھالے گا جس کے بعد یہ خبر دلاور آ کر بڑے شاہ صاحب کو بتائے گا اور کہے گا کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا چھوٹے شاہ صاحب پر مخالفوں نے گولیاں چلا دی اور جب یہ خبر فقیرہ ماہی اور ماہی کی امہ کو بتائے گی تو ماہی بہت پریشان ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ناظم شاہ کی نظروں میں فرہاد کی ویلیو اور بھر جائے گی اور وہ فرہاد کو اور زیادہ عزت دینے لگے گا فرہاد جیسے کہ ماہی کو کہہ چکا ہے کہ اگر میرے دل کی آواز میں اتنا اثر ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل تک پہنچ ہی نہ سکی تو مجھے مر ہی جانا چاہیے تو ناظرین کیا فرہاد بچ پائے گا یا نہیں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویلیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ